ناظرین سلاب کے تعداد ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں زشان رسا اور آپ زشان رسا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں زشان رسا اوفیشل کے نام سے پیج ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلاب کے تعداد ترین صورتحال کیا ہے کیونکہ آٹھ سے دس تاریخ کے درمیان جو ہے انچے درجے کے سلاب کے حوالے سے پی ڈی ایم ایک جانب سے الٹ جاری کر دیا گیا تھا میں چناب بریج سے بھی جو ہے وہ لائیو میں نے ناظرین جو ہے ان کو دور اس قبل لگا گیا تھا اس کے بعد اب جو ہے پانی کی آمد کتنی ہے ہیڈ مرالا پہ کیونکہ پانی کی سطح جو ہے بلند ہونے لگی ہے پانی جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور میں نے چند ہی گھنٹوں میں دیکھا پہلے جو ہیڈ مرالا پہ جو آج صبح کی جو صورتحال تھی وہ چونسٹھ ہزار کیوسک تھی جو کہ پڑھ کر اب جو ہے ایک لاکھ بائیس ہزار کیوسک جو ہے وہ جا پہنچی ہے ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو چوراسی کیوسک جو ہے وہ ہیڈ مرالا میں پانی کی آمد ہے تریہ چناب کے مقام پر جبکہ اگر ہم بات یہاں پر پانی کے اخراج کی کریں تو ایک لاکھ تیرہ ہزار جو ہے وہ چوراسی کیوسک جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے یہاں ہم بات کریں گے خیڈ خانکی کی کہ خانکی پر جو ہے وہ مریچ پر کیا تریہ چناب میں صورتحال ہے تو وہاں پر 54404 کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ 47300 کیوسک پانی کا اخراج ہے اسی طرح ہیڈ قادر آباد کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہیڈ قادر آباد میں 49801 کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ 27801 کیوسک پانی کا اخراج ہے اگر ہم بات ہیڈ تری مو پہ کریں کیونکہ جنگ بھی ہر سال سلاب سے متاثر ہوتا ہے جنگ کے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ایسی صورتحال میں آپ کو ان کو بھی اگاہ کرتے ہیں کہ 49810 جو ہے وہ پانی کی آمد ہے اور یہاں پر اخراج جو ہے وہ 34410 کیوسک پانی کا اخراج ہے یہ تازتین صورتحال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں صبح صویرے میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا پورے انشاءاللہ جو ہے وہ 8 ساڑی آڈ پرے قریب میں دریائے چناب کے مقام سے لائی بھوں گا اور آپ کو پل پل کی جو ہے وہ تازتین اپریٹ جو ہے اس سے اگاہ کروں گا سلاب کے تمام تر صورتحال سے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا جائے گا دریائے چناب میں دریائے جہلم اور دریائے چناب دونوں دریائوں میں جو ہے وہ سلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ پی ڈی ایم ای کے جانب سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا اس حوالے سے جو ہے alert بھی جاری کیا گیا تھا جو کہ alert جاری ہونے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے پانی میں اضافہ ہوا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر مزید پانی آتا ہے تو ایسے میں جو دریائے چناب کے جو نشیبی علاقے جو قریبی دیہات ہیں وہ جو ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے ایسی صورتحال میں پنجاب کومیٹ کے جانب سے لما با لما جو ہے سلاب کی سازد جو سورتحال اسے مونیٹر کیا جا رہا ہے لما با لما جو ہے جو جو دیپٹی کمیشنرز ہیں جہاں جہاں سے دریائے چناب گزرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے انہیں ان کی اور ان کے متعلقہ جو ہیں محکمے ہیں انہیں الٹ جاری کیا گیا ہے ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں سلاب کی تمام تر صورتحال کو مونیٹر کیا جا رہا ہے سوران جو ہے دو روز میں جو ہے بارشوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے آج بھی میں نے دیکھا گزشتہ روز بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور آج بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے کیونکہ پہلے بھی عید کے قریب ہم نے دیکھا کہ تو غیانی آئی تھی دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہوئی تھی جس کے بعد اب دوبارہ کیونکہ اب تو جو انچے درجے کے سلاب کے حوالے سے جو ہے وہ ہائی الٹ جاری کر دیا گیا اور نیچے درجے کے سلاب جو ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے اگر مزید کیونکہ ابھی آٹھ تاریخ ہے اور اگر مزید اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چلوں بتاتا چلوں کہ یہاں پی ڈی ایم اے کے جانب سے دریائے راوی اور سطلج میں جو ہے وہ بارت کے جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے تریائے سطلج اور تریائے راوی میں اور اس وقت جو ہے صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ مرالا پہ جو ہے وہ اس وقت ایک لاکھ بائیس ہزار کے اس ایک جو ہے پانی کی آمد ہے اور لہمہ با لہمہ ہم آپ کو اسی طرح سے مونیٹر جو ہے جو صورتحال کی جا رہی ہے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ اس سے ہم آپ کو جو ہے اسی طرح سے آگاہ رکھیں گے اور وہاں پہ کیونکہ ہم نے پچھرے سال بھی جو لوگ جو نئے ہمارے دیکھنے وارے ناظرین ہیں وہ نہیں جانتے لیکن جو صورتحال تھی پچھرے سال مکمل فلڈ کو جو ہے میں نے کور کیا میں ان مقام پہ اس جگہ پہ ان علاقوں میں جا کے جہاں پر بہت انچے درجے کا صلاح تھا وہاں میں گیا میں وہاں سے آپ کو لائف دکھاتا رہا وہ مناظر وہ ساری چیزیں اور گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات کے جارے تھے وہ بھی ہم نے دکھائے کیونکہ ہم آپ کو رکھتے ہیں ہر وقت باخبر اور جو اہم خبریں ہوتی ہیں اسے ہم آپ کو باخبر رکھتے ہیں اور سلاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اگر آپ چاہتے ہیں لمہ بلحمہ اسے آپ باخبر رہیں تو اس کے لئے آپ کو چینل کو لازمی سسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں خبروں کا سلسلہ جو ہے اس طرح ہم جاری رکھیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے جو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتے رہیں فی الوقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ